ایک بادشاہ تھا غیر مسلم تھا کافر تھا ایک آنکھ سے کانا تھا ایک اللہ والے سے کہنے لگا تم کہتے ہو قرآن میں ہر شہ کا کھلا بیان ہے تو یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں میرا ذکر کہا ہے میرا نام دکھاؤ اب قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے قرآن ایک ایک بندے کا نام نہیں لیتا کبھی اگر کوئی ضرورت پڑی تو سراحتاً بھی قرآن بات کرتا ہے ورنہ قرآن اشارتاً بھی بات کرتا ہے کنایتاً بھی بات کرتا ہے قرآن ایک آیت کے اندر پورا ایک چپٹر ہوتا ہے پورا ایک کونسپٹ ہوتا ہے اب جیسے اللہ تعالی نے فرما دیا یا ایوہا الذین آمنو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اب ایمان والے جتنے ہیں سب کا ذکر ہو گیا تمہارا بھی ذکر ہو گیا حضرت علی مشکل کشاہ در کرار داماد پیغمبر فاتح خیبر مولا علی مشکل کشاہ در کرار نے فرمایا اللہ تعالی نے جہاں بھی قرآن مجید میں آمنو کا لفظ فرمایا جہاں بھی اللہ نے کہا اے ایمان والو مولا علی فرماتے ہیں اللہ تعالی کے قرآن کی پکار میں سب سے پہلا جو قرآن کا مخاطب ہوں میں ہوں سب سے پہلے مجھے پکارا گیا اے لوگو غور کرو ایمان والو کہ کر پکار دیا سارے مومنوں کا ذکر ہو گیا اب ایک اکر کے نام نہیں لیا جائے گا مگر پھر اللہ تعالی نے کہیں کہیں نام بھی لیا پیغمبروں کے نام قرآن میں موجود ہے حضرت موسیٰ کا نام موجود ہے حضرت عدریز کا نام موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کا نام موجود ہے ایک صحابی ہم کا نام بھی موجود ہے حضرت زید ہے تو قرآن کا بھی نام بھی لیتا ہے لیکن وہ کہنے لگا میرا نام دکھاؤ کہا ہے قرآن میں میرا ذکر دکھاؤ اب اللہ والے نے سوچا اگر میں اسے ایسے سمجھانے لگا اس کی سمجھ میں تو بات آنے والی ہے نہیں یہ سمجھے گا نہیں تو لہٰذا اسے دوسری طریقے سے سمجھائے گا نہیں بتائیں گے اگر تو یہ پھر قرآن پہ اونیاں اٹھائے گا قرآن پہ اعتراض کرے گا اللہ والے نے فرمایا تیرا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وہ کہنے لگا دکھاؤ کہا ہے اب میں نے عرض کیا وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اللہ والے نے قرآن پڑھا آپ نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرمایا یہ تیرا ذکر قرآن مجید میں ہے فرمانے لگے دیکھئے رہا تیرا ذکر قرآن کہتو رہا ہے وہ جو کانا ہے وہ کافروں میں سے ہے فرمانے لگے دیکھئے قرآن میں ہر شاکر کھلا ہویا ہے اب اللہ کا قرآن سنے اللہ تعالی نے تمہاری میری عزتوں کا اعلان کیا تمہارے میرے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا تو پروردگار نے فرمایا انسانیت کو مجدع جافزہ سنایا اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِرْسَانَ فِي احسن تقویم پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا اے انسان ہم نے تجھے اچھی شباحت کے ساتھ پیدا کیا اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا اچھا بنایا امدہ بنایا بہتر بنایا اللہ تعالی نے اچھا بنایا اللہ تعالی نے بہتر بنایا اللہ تعالی نے افضل بنایا اللہ تعالی نے برتر بنایا اللہ تعالی نے عالی بنایا پروردگار عالم نے اتنا عالی بنایا اتنا افضل بنایا اتنی برتری اتا فرمائی پہلا انسان دنیا کا بنا اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا حضرتِ آدم کو وجود ملا مجسمِ آدم تیار ہوا اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دی پروردگارِ عالم نے جب حضرتِ آدم کو بنایا تیار کیا اللہ نے جب حضرتِ آدم کے اندر روح ڈالی تو فریشتوں کو حکم دیا وَإِذْمُ اللَّا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُ لِي آدم اللہ نے فرمایا اے میرے فریشتوں آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو اے انسان سوچ ذرا غور تو کر کتنی عزت بھی تجھے کتنا مقام دیا تجھے اللہ نے جب انسان کو بنایا تو فریشتوں سے سجدہ کروا دیا مسجودِ ملائے اللہ نے سجدہ کروا دیا تمہارے مائک میں آواز میں رکھے ذرا سب پیچھے ہو جائے ہوں تو آواز نہیں نہیں کتی یہ شاید کوئی تقنیقی پرابلم بھی رہا ہے اللہ سلامت رکھے بات آپ کو پہنچ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے انسان جو ہے نا مسجودِ ملائے اللہ نے فریشتوں سے سجدہ کروا اسی لیے تو کہا گیا نا اے انسان اپنی عظمت کو پہچان اپنا مقام و مرتبہ پہچانا اور زیادہ بلندی کی خواہشیں نہ رکھ اس سے بڑھ کر بلندی کیا ہوگی کہ تجھے فریشتوں نے سجدہ کیا ہے ایک طرف تو انسان کی یہ عزتیں بیان کی گئی یہ مقام و مرتبہ بیان کیا گیا مگر دوسری طرف بھی نظر ڈالو ایک طرف تو یہ عزت بیان کی گئی یہ مقام بیان کیا گیا اگر سجدہ نہیں کیا چھے پرے برس کی عبادتیں اللہ نے مردود بنا دیا شیطان بنا دیا لانتی بنا دیا نکال دیا اللہ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرے گا نکال دیا جائے گا فرما دیا قال فخرج منہا فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلہ یوم الدین اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا مردود دفع ہو جا نکل جا میری بارگاہ سے تو جن قیامت تک کیلئے مردود بنا دیا گیا لانتی بنا دیا گیا آتم کو سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا پرورددار نے لانت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا یہ عزت بھی انسان کی کہ انسان کی خاطر اس کی عظمت کی خاطر اس کی بردری کی خاطر اس شیطان کو اللہ نے مردود بنایا چھے کروڑ برس کے سجدے نہیں دیکھے گئے عبادتیں نہیں دیکھی گئی بندگی نہیں دیکھی گئی کیونکہ حکم خدا پر اس نے عمل نہیں کیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا پیغمبر کی توہین بھی ہے اللہ کی نافرمانی بھی ہے اللہ نے مردود بنا دیا ایک نافرمانی بولو کتنی ارے بولو یا ایک نافرمانی ایک نافرمانی سارے مجمع کے لوگ جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کبھی تم نے کسی عالم سے سنا ہو تو بتاؤ یا کسی نے کہیں پڑا ہو تو بتاؤ یہ امام صاحب قبلہ یہ حضرت ہمارے بتائیں کوئی بھی ایک آدمی بتا دے شیطان نے اس کے علاوہ کیا کیا ایک فقط انا اس کی اس کو لے کے ڈوب گئی اس نے اتنا ہی تو کہا تھا کہتا تھا میں کیوں سجدہ کروں میں افضل ہوں میں بہتر ہوں اتنا ہی تو کیا تھا ایک نافرمانی سجدہ نہیں کیا مغرور ہو گیا تکبر آ گیا مگر یہ بتاؤ میرے پیارے اس نے شراب تو نہیں پی تھی بولو زنا تو نہیں کیا تھا چوری تو نہیں کی تھی داکہ تو نہیں ڈالا تھا کسی کا مال تو نہیں مارا تھا کسی پہ ظلم تو نہیں کیا تھا یہ تو سجدے کیا کرتا تھا چھے کروڑ برس تک سجدے کیے فرمایا گیا اگر اس کے سجدوں کو روح زمین پر پھیلا دیا جائے زمین پہ جگہ باقی نہ رہے اتنا بڑا سجدے کرنے والا اتنا بڑا عبادتیں کرنے والا لیکن انسان کے مقابلے میں آیا اللہ تعالیٰ نے زلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے لانتی بنا دیا اے انسان اپنے مقام کو تُو کب سمجھے گا اس نے چوری نہیں کی شراب نہیں پی داکہ نہیں ڈالا زنا نہیں کیا فقط اللہ کی ایک نافرمانی کی حکمِ خدا پر عمل نہیں کیا اللہ نے مردود بنا دیا لانتی بنا دیا اب انسان ذرا خود پہ نظر ڈال لے ایک غلطی ایک نافرمانی اللہ کا حکم نہ ماننے کے سبب وہ مردود ہو گیا اس کے سجدے چلے گئے اس کی عبادتیں چلی گئیں اب ذرا خود پہ نظر ڈال صبح کو بستر سے اٹھا اٹھتے ہی جھوٹ بول دیا صبح کو بستر سے اٹھا پہلی فجر کی نماز چھوڑ دی صبح بستر سے اٹھا سب سے پہلے موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا موبائل میں کئی لوگ ایسے جو بس اپنے کام کی چیز دیکھ کر رکھ دیتے ہیں لیکن کئی ایسے آنکھ بند ہوئی تھی تب موبائل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا فلم دیکھ رہا تھا آنکھ کھلی تب موبائل میں گانے اور فلمیں دوبارہ سے چالو ہو گئی صبح کو اٹھا نہ فرمانی شروع صبح سے لے کر دوپیر تک دوپیر سے لے کر شام تک شام سے لے کر رات تک سارا دن سارا وقت اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کے فرمان اس کے فرامین کے خلاف گزار دیا احکام خداوندی کو پسے پشت ڈال دیا سارا دن نافرمانی میں گزار دیا جسے اللہ نے اتنی عزتیں دی ہو وہ اس درجہ نافرمانیا کرتا ہو جسے اللہ نے اتنا مقام عطا کیا وہ اس درجہ نافرمانیا کرتا ہو غور نہیں کیا کبھی پورا دن نافرمانیا پورا دن جھوٹ پورا دن غیبت چھو لیا پورے دن ہم ایک طرف تو گناہوں پہ گناہ کریں دوسری طرف کہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہم سے اچھا کوئی نہیں ہم سے افضل کوئی نہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں یاد رکھنا جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے اکامات کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے پر غردگار آلم اس سے ناراض ہوتا ہے پہلے تو مولت دیتا ہے اور اگر وہ مولت کے وقت میں نہیں سمل پایا نہیں سمجھ پایا پھر اللہ تعالیٰ رسی کو کھیچتا ہے اللہ کے ڈنڈے میں آواز نہیں ہو دی ہے رب کی لاتھی میں آواز نہیں ہو دی ہے پڑے پڑے شہنشاہ ہم نے دے کے برباد ہو گئے ہم نے بڑے غریب فقیر دے کے وہ بادشاہ بن گئے بھولو ہے کہ ایک طرف انسان کی یہ عزت ہے کہ مسجد ملہ اور دوسری طرف جب یہ اپنی اوقات دکھانے پہ آئے لگ تو پھر اللہ بھی اسے اتنا زلیل کرتا ہے پھر جب حق سامنے ہو حق نہ بولے حق کانوں میں آواز آ رہی ہو مگر سن نہ پائے حق کو سمجھ نہ پائے حق بول نہ پائے تو پھر اللہ تعالی اس کے پھر جو ہے اس کو زلیل کر دیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم آئین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولائک کل انعام پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے حق سامنے ہو سن نہ پائے سمجھ نہ پائے بول نہ پائے تو پھر اللہ نے فرمایا وہ انسان نہیں وہ تو جانور کی طرح ہے جسے ابھی اتنی عزتوں سے نوازا گیا اب اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ وہ انسان نہیں کیا ہے بولو زور سے بولو جانوروں کی طرح اور پھر اللہ نے یہی برباد ختم نہیں کی پروردگار نے فرمایا جانوروں کی طرح نہیں اللہ نے فرمایا بل ہم اول فرمایا جانوروں کی طرح ہے اسی پر پس نہ کیا فرمایا بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بتر ہے جانوروں سے بھی بتر ایک طرف عزت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ایک طرف یہ عزت اور پھر دوسری طرف اللہ تعالی نے پھر فرما دیا جانوروں سے بھی بتر ہے اتنا بتر بنا گیا جانوروں سے بھی بتر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا جانوروں سے بھی بتر اے بچے ادھر بولنا نہیں سنو جتنے سمجھدار لوگیں وہ سنیں گے جانوروں سے بتر تو کیا ہم وہ سب کر کے نہیں دکھا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں انسان ہی تو ہیں سب کچھ کر کے نہیں دکھا رہے ہیں جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کے کھانے لگے جانور کھڑے ہو کے پیتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کے پینے لگے جانور راستوں میں اپنی شہوت کو تکمیل کو پہنچاتے ہیں انسان بھی راستوں میں دو راہوں پر چوراہوں پر تیراہوں پر دیکھو انسان کا حال بھی تو یہی ہو گیا یہ بھی تو ریچ بن گیا یہ بھی تو جانور کی طرح ہو گیا جہاں دیکھو ادھر ادھر آج موجوانوں کو کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں چوراہوں پر دو راہوں پر ریچ بنے ہوئے کھڑے ہیں اپنی بہنوں کو تک رہے ہیں اپنی بہنوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں ان پر ہی گنڈے گنڈے کمنٹس کر رہے ہیں ان کو ہی گنڈی گنڈی باتوں سے یاد کر رہے ہیں اپنی بہنوں کو یاد رکھنا جسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی خواتین کا محافظ بنایا تھا آج وہ ترندہ صفت بن بیٹھا ہے کیا یہ انسان نہیں ہے جو خوبصورت برکہ دیکھ کے پیچھے چل پڑتا ہے کیا یہ انسان نہیں ہے جو خوبصورت برکہ دیکھ کے پیچھے چل پڑتا ہے جس نے برکے میں چمکدار آنکھیں دیکھی تو پیچھے چل پڑا کیا یہ انسان نہیں انسان ہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسے انسان بنا کر فرمایا تھا تجھے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا پھر پیغمبروں کو بھیج کر ہدایت کی گئی پھر نبی آخر الزمہ تاجدار مدینہ والی کائنات کو اللہ نے بھیجا میرے حضور اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تاجدار مدینہ نے اخلاق دیا میرے آقا نے امت کو کردار دیا آج امت کے ہاتھوں سے کردار کا دامن چلا گیا اخلاق نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی عدب چلا گیا لحاظ چلی گئی شرم حیاء چلی گئی آج چھوٹے کو دیکھو بڑے کی عزت نہیں کر رہا بڑے کو دیکھو چھوٹے پر شفقت نہیں کر رہا ستر سال عمر ہو گئی تمیز نہیں آئی جب چھوٹے کو یہ پیار نہ کر سکا تو چھوٹا اس کی عزت کہاں سے کرے گا ستر سال کی عمر تک گالیاں دیتا رہا ستر سال کی عمر تک خرافات میں رہا تو کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ نئی نسل میری عمر کا لحاظ کرے مجھے عزت دے کون عزت دے گا جب تُو نے کسی کو عزت نہ دی کاش تُو نے بھی کسی کو عزت دی ہو دی تجھے بھی عزت ملتی کاش تُو نے بھی کسی کا عدب کیا ہو دا تیرا بھی عدب کیا جاتا ہے سوداگر مگر ترزِ خریداری نہیں آئی ہے سوداگر مگر ترزِ خریداری نہیں آئی بڑھاپا آ گیا لیکن سمجھداری نہیں آئی بڑھے ہو گئے مانی نہیں رہے ڈر ہی نہیں ہے قبر میں پیر لٹک گئے ستر سال کی عمر ہو گئے مان نگو تیار نہیں عیب آج بھی اتنی ہے اس کے اندر نماز پھڑھنے کو تیار نہیں روزہ رکھنے کو تیار نہیں رمضان میں دنادن بیڑییں پھوک ریا بیٹھا ہوا گھر کے اندر بیٹوں نے روزہ رکھ لیا بیوی نے روزہ رکھ لیا پہو نے بھی رکھ لیا مگر وہ دیکھ رہی ہے کتنا بغیرت بڑھا ہے مرنے کو آ گیا مگر آج بھی روزہ نہیں رکھتا تنا دن بیڑییں پھوک ریا پوتے کو پیسے دے گے کہہ رہا ہے مندل لے کیا ہوں مندل جو پوتا دادا کو رمضان میں مندل لالا کے دے وہ پوتا پھر بڑا ہو کر کیسے روزہ دار بن جائے گا جو بیٹا رمضان میں باپ کو لالا کر مندل دے کولڈ رنگ لا کے دے پانی لا کے دے کھانا لا کے دے وہ باپ کیسے امید رکھے کہ میرا بیٹا روزہ دار ہوگا خود جوہ کے اکتے پہ بیٹا جوہ کھیل رہا ہے بیٹے سے کیا امید لگاتا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی بن جائے گا تربیت گھر کے اندر سے ہوتی ہے ماں نماز پڑھے بیٹی خود بخود پڑھتی ہے باپ نماز پڑھے بیٹا دیکھ کے خود بخود پڑھنے لگتا ہے جب خود نہیں پڑھ لے بیٹا کہاں سے پڑھے گا فجر کا وقت ہے خود سو رہا ہے تو بیٹا بھی سو رہا ہے کون سے موں سے کہے گا بیٹے سے کہ اٹھ جا سمجھ رہے ہیں نوے پرسنٹ لوگوں کی شکایت ہے کہ بھئیہ یہ بیٹا ہمارا اٹھتا ہی نہیں دس بجے اٹھ رہا ہے سوکھوں کے نواب ہو رہے ہیں پورے چاہے گھر میں چوہے بلیے لوٹ رہے ہیں مگر نوابی میں کوئی کمی نہیں دس بجے جناب اٹھے اب انہوں نے دانت ساف کیے دانت مانجے پھر انہوں نے کا ناشتہ لاؤ چائے پی بار کو نکل گئے سوٹ بوٹ میں پورے دناوارا گردی کرتے رہے یار دوستوں میں پھرتے رہے یہ یاریاں یہ دوستیاں برباد کر دیتی ہیں یہ سنگتیں خراب کر دیتی ہیں شہر میں باپ نے بیٹے کو بھیجا کام کرنے کے لیے سوچا تھا کمائے گا غربت دور ہوگی کمائے گا پریشانیاں دور ہوگی کمائے گا ہمارا سہارا بنے گا مگر وہاں دو چار لفن کے دوست مل گئے دو چار آوارا دوست مل گئے کمانا بھول گیا لفنڈر بن گیا کمانا بھول گیا ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہے کوئی شرابی بن گیا کوئی جواری بن گیا کوئی سٹا لگانے لگا ان باتوں کو یوں ہلکے منی لینا یہ سچا ہی ہے آج اگر چیک کرنے لگو گے اپنے گاؤں کے اندر تمہیں آئی پی ایل پر سٹا لگانے والے بھی مل جائیں گے مائی ڈریم ڈیون پر سٹا لگانے والے ٹیمیں بنانے والے بھی مل جائیں گے ورلڈ کپ میں پورا پورا دن خراب کرنے والے بھی مل جائیں گے اپنے اگر بیمار پڑے ہیں باپ کو نہیں دیکھے گا ماں کی خدمت نہیں کرے گا مگر ڈریم ڈیون پر ٹیم بنائے گا پورا دن چوکے چھکوں میں گزار دے گا کون جیتا کون ہارا ان کی ہار جیتے دیکھتے اسے پتا بھی نہیں لگا یہ زندگی سے ہار گیا یہ اخلاق سے ہار گیا یہ کردار سے ہار گیا کئی موقع ایسے آئے یہ اپنے ایمان سے بھی ہار گیا مگر نہیں میاں سٹے میں جیتنا ہے اسے سمجھ رہے ہو یہ سچائی ہے سٹے میں جیت جاؤں اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ رات و رات کروڑ پتی بن جاؤں اور محنت کرنی نہ پڑے بلکل ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ رات و رات بن جاؤں کروڑ پتی محنت کرنی نہ پڑے بلکل تو پھر غلطی راستے چلتا ہے اسلام نے تمہیں اور مجھے نظام دیا میرے آقا نے بزنس کرنے کا سلیقہ سکھایا میرے مصطفیٰ نے تجارت کر کے دکھا دیا صحابہ نے طریقہ سکھا دیا مگر نہیں مانے گا نہیں اور اگر کسی نے کام کر بھی لیا اللہ ماشاءاللہ دکان کھول کے بیٹھ گیا کپڑوں کی یا کوئی اور کام کر کے بیٹھ گیا تو وہ بھی یہ چاہتا ہے ایک کی راہت پھسے پورے دن کا کام اسی سے کرلو پورے دن کا نکاللو سوچ رہا ہے اسے ہی کٹ لوں اسے خطرہ دوسرا آئے نہ آئے اس سے کرلو پورا کام میرے مصطفیٰ کریم نے تاجدار مدینہ نے سکھایا کم پروفٹ پہ بزنس کرو اللہ برکتیں زیادہ آتا کرے گا ہماری قوم نے اسے چھوڑ دیا بھلا دیا غیروں نے اپنا لیا غیرے نے یہی طریقہ اپنا لیا کم پروفٹ میں بزنس کرنے لگے ان کا بزنس بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا ہمیں تو ایک ہی گراہک سے پورے دن کا حساب چاہیے کٹیں گے طبیعت سے اور اپنا آ جائے تو اور طبیعت سے کٹیں گے رشتے دار آ جائے تو پرچہ دکھا کے کٹیں گے کہیں گے ارے پرچہ دیکھوں کتنے کائے ہوئے دو سو روپے کی چیز آئی ہوئی ہوگی یہ پرچہ دیکھ کے سیدھی جو ہے چھے سو روپے میں دے گا کہے گا تمہیں تمہیں دے گا جتنے میں آئی ہے اللہ خیر فرمائے ایک صحابی رسول ہے میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں غالباً حضرتِ عبو ذر غفاری ہیں میرے ذہن سے نام نکل گیا مگر وہ صحابی رسول ہے تاجر ہے بزنسمن ہے ہمارے صحابہ نے طریقہ سکھایا بزنس کا کیا ایک ہزار اونٹ بیچے ایک ہزار اونٹ بیچے ایک ہزار اونٹ بیچنے کے بعد میں فائدہ کتنا ملا صرف ان اونٹوں کی رسیاں فائدے میں بچی اور کچھ بھی نہیں بچا ایک ہزار اونٹ بیچ کے رسیاں بچی فائدے میں یہ طریقہ ہے بزنس کا کم پروفٹ پہ بزنس کرو بڑھے گا زیادہ کیونکہ کانٹیٹی بڑھ جائے گی جب آپ کم پروفٹ پہ چیز کو بیچو گے کسٹومر بڑھیں گے کہیں گے وہاں پہ اچھا مناسب ریٹ ہے اچھی قیمت پر سامان ملتا ہے تو ادھر کسٹومر زیادہ ہوں گے ادھر کا حق زیادہ آئیں گے تو اس کا مال زیادہ بکے گا سیل بڑھے گی تو اوپر سے زیادہ لے کے آئے گا ہال سیلر سے جب زیادہ لے کر آئے گا ادھر کانٹیٹی بڑھے گی تو وہاں پر بھی مناسب ملنے لگے گا ادھر سے بھی پھر کانٹیٹی کے حساب سے مناسب ملے گا ادھر بھی پروفٹ بڑھ جائے گا ادھر زیادہ بکے گا تو کترے کترے سے سمندر بڑھ جائے گا پھر ادھر بھی پروفٹ بڑھ جائے گا یہی تو طریقہ غیروں نے اپنا لیا کیا تم نے دیکھا نی بنیوں کو کیسے کرتے ہیں کام کم پروفٹ پہ بزنس کرتے ہیں مگر کام ان کے دیکھو کروڑوں کے ہے کام ان کے دیکھو ماروالیوں کے کام دیکھ لو پورے ملک میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں بڑے بڑے کاروباری ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی حسین مارکیٹوں میں مہنگے مہنگے کرائے دے رہے ہیں مگر ان کا کام دیکھو چھما ہوا ہے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں کروڑوں کی پروپرٹی انہوں نے خرید لی کیسے خریدی ایسے ہی تو خریدی کاروبار بڑھایا ایک گہاں کھایا اسے اپنا بنا لیا وہ دو کو ساتھ لے کے آیا وہ تین ہو گئے تین سے وہ چھے ہو گئے چھے سے وہ بارہ بنے وہ تعداد پڑتی چلی گئی جو آتا گیا یہ اسے کہیں نہ کہیں روپیہ اوپر نیچے کر کے دیتا رہا اس نے ان کو اپنا بنا لیا اب ہم نے تو حال یہ بھی دیکھا اپنے لوگوں کو دیکھا وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس سے کیا خریدیں سب سے مہنگا بازار میں وہ ہی دیا کرتا ہے سب سے زیادہ تو یہی کٹ رہا ہے کیسے جانتا ہے اس سے زیادہ تو کوئی کٹی نہیں رہا کٹی نہیں رہا